دوستو بولیوڈ سے ایک اور بری خبر آئی ہے بولیوڈ کی فیمس سنگیت کار جوڑی شیو ہری کے شیوکمار شرمہ جی پنڈت شیوکمار شرمہ جی اب ہمارے بیچ نہیں رہے چوراسی سال کی عمر میں انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہا کل یعنی دس مئی کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انہوں نے ہم سب کا ساتھ چھوڑ دیا شیوکمار شرمہ جی نے اپنے ساتھی ہری پرساد چوراسیہ جی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور دونوں نے مل کر فلموں میں میوزک دینے کا فیصلہ کیا اور اس جوڑی کو نام دیا گیا تھا شیوکمار شرمہ جی نے اگر ہم ان کے فلمی کریئر کی فلمی سفر کی بات کریں تو نائنٹین ففٹی سکس میں آئی فلم جھنک جھنک پایال باجے کا بیک گراؤنڈ میوزک دیا تھا شیوکمار شرمہ جی نے شیوکمار شرمہ جی کو سنتور بجانے میں مہارت حاصل تھی ہندوستان کیا پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے تب بھی تھے اور آج بھی ہیں تب ویشانتہ رام جی کو شیوکمار شرمہ جی کا کام بہت پسند آیا اور وہ بہت امپریس ہو گئے تھے اس کے بعد ویشانتہ رام جی نے ان کو اپنی اگلی فلم کیلئے پھر سائن کرنا چاہا فلم کا نام تھا توفان اور دیا لیکن شیوکمار شرمہ جی نے ان کو تینکیو کہا اور کہا کہ وہ پہلے اپنی پڑھائی پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ اس فیلڈ میں آئیں گے اور ان کے پتا کا بھی یہی کہنا ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں پھر کئی سال بید گئے اور پھر شیوکمار شرمہ جی کو ساتھ ملا ہری پرساد چورسیا جی کا جو کی جوڑی بنی شیو ہری کی اور دونوں نے فلموں میں سنگیت دینے کا سوچا اور ان کو ایز اے میوزک کمپوزر اپنی پہلی فلم ملی یس چوپڑا جی کی سال تھا 1981 فلم کا نام تھا سلسلہ امیتہ بچن سٹارر اس فلم کے سارے ہی گانے سوپر ڈوپر ہٹ رہے تھے امیتہ بچن جی نے بھی اس فلم میں دو گانے گائے تھے جیسے نیلا آسمان سو گیا اور رنگ بر سے بھیگے چنر والی یہ دونوں ہی گانے لوگوں نے بہت پسند کیے تھے لیکن فلم سلسلہ سائن کرنے کے بعد یعنی کہ اس کی ریلیس سے پہلے سب کا یہی کہنا تھا کہ یش راج نے گلتی کی ہے شیو ہری کو سائن کر کے ان کا میوزک زیادہ چلے گا نہیں لیکن ہوا اس کا اُلٹا ہی گانے سارے ہی ہٹ رہے اور فلم کا میوزک آج تک سوپر ہٹ مانا جاتا ہے اس کے بعد تو اگلے لگ بھگ دس سالوں تک یہ جوڑی بنی رہی شیو ہری کی جوڑی نے کئی فلموں کا میوزک دیا اور ان کے سنگیت کی وجہ سے ہی یہ فلمیں آج جانی جاتی ہیں جیسے کہ 1985 میں فلم فاصلے 1988 میں فلم ویجے 1989 میں چاندنی 1991 میں لمحے 1993 میں پرمپرہ اور فلم ڈر فلم ڈر کے گانے کون بھولا سکتا ہے جیسے جادو تیری نظر شیو ہری کی یہ جوڑی لگ بھگ دس سال تک رہی پھر ان کے کلاسیکل میوزک میں کچھ انٹرفیر ہونے لگا تو دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے اس کے بعد یہ شوپڑا جی نے فلم دل تو پاگل ہے کا میوزک کے لیے بھی شیو ہری جی کو اپروچ کیا تھا مگر بات بن نہیں پائی ایک قصہ یہ بھی فیمس ہے کہ جب پنڈت شیو کمار شرمہ جی بہت ینگ تھے تب ایک ڈریکٹر خواجہ احمد عباس ایک فلم بنا رہے تھے ساتھ ہندوستانی تب خواجہ احمد عباس نے شیو جی کو بلایا اور کہا کہ تم دکھنے میں تو اچھے ہو ہی ساتھ ہی تم بولتے بھی بہت اچھی طرح سے ہو تو تم میری فلم ساتھ ہندوستانی میں کام کیوں نہیں کرتے مگر شیو جی نے بڑے ہی نرم لہجے میں ہاتھ جوڑتے ہوئے نرمی سے انہیں منہ کر دیا اور کہا کہ ان کو ایکٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ سنگیت میں ہی اپنا آگے کریئر بنانا چاہتے ہیں اور اسی میں ان کو انٹرسٹ ہے پنڈت شیو کمار شرمہ جی کو فلموں میں شاندار یوگدان کے لیے سال 1991 میں پدم شری اور سال 2001 میں پدم ویبھوشن اوارڈ سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کی خوبصورت یادیں ہیں جو ہم ہمیشہ اپنے دلوں میں سنجو کا رکھیں گے اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا دوستو چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے